محمد الرسول ایک مولوی صاحب آیا اس کو کہتا ہے جی تبلیغی جماعت میں بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میں تو ان کو غلط سمجھتا ہوں میں نے کہا ابھی تم پڑے لکھے ہو مولوی ہو نوجوان ہو تم تین دن کے لیے سات دن کے لیے ان کے ساتھ چلے جاؤ یہاں یہاں ان کا کام کرتے دیکھو ان کو نصیحت کرو کہتا ہے جی سات دن کے بعد میں بھی تبلیغی بن جاؤں گا پھر اطلاع کیا کروں گا میں نے کہا تم جانو وہ جانو کہتا ہے جی کہ آپ کا پرانا درس کا شگرد ہوں میری والدہ ہندوستان میں فوت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مفرد فرمائے اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے اللہم مقفر لنا وَلِ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُبِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَيَاءِ مِنْحَوَاتِ بھئی جو آپ کے ملکوں میں جماعتیں ہیں مجھے انہوں کا کوئی پتہ نہیں ہے میں کیسے پیتہ کر سکتا ہوں جب مجھے بارہ سال ہو گئے پاکستان بھی نہیں گیا مجھے کیا بندر آپ کی جماعتیں کون کون سی ہیں اور کیا کیا کر رہی ہیں جو اچھا کام کرے اچھے ہیں جو برا کام کرے برے ہیں تمہارے ملک میں تو ریواج یہی ہے آج بھی میں دیکھ رہا تھا ایک بلوی کو پکڑ کے لے جا رہے تھے ان کو سمجھاؤ ان اللہ والوں کی کبھی بدعا لگئی تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے یہ سارے خالی نہیں ہیں ملویین میں کوئی اللہ والا بھی شمع پڑا ہوگا شیخ سعادی فرماتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اگر جنگل سے گناہ مبر کے بیشا خالی سے یہ نہ سمجھنا کہ جنگل خالی ہے شاید کبھی لنگ خفتہ باش ہے شاید کوئی شیر بھی چھپا ہوا ہو شاید کبھی لنگ خفتہ بھی چھپا ہوا ہوگا 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 شاید کبھی لنگ خفتہ بھی چھپا ہوا ہوگا